اب اگر ہم گوھر کریں تو ہمارے نبی نے جنگیں لڑی صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی وہ جنگیں کیسے لڑی گئیں اس کی تحقیق کی جائے بھئی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اس کائنات کو بنایا اور حکمت کے ساتھ پھر انسان کی رچنا کو رچا فطرت اچھائی برائی کا مادہ ہمارے اندر اور اس کے بعد پھر حکمت سے نبیوں کا سلسلہ بنایا اس دنیا میں بھیجنے کا اور بندوں تک پیغام پہنچانے کا اپنی رچنا کے آدھار پر دوسرا بندوں کو چھانٹنے کا طریقہ بہت بہتر ہے اللہ کا حکمت کا حکمت مطلب بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اب ہم دیکھیں کہ نبیوں نے جنگیں لڑی وہ کس بیس پہ لڑی کیوں لڑی تہرے برس مکہ میں لوگوں کی گالیاں کھائیں ہماری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تکلیبیں اٹھائیں صحابہ اگرام نے تکلیبیں اٹھائیں اللہ کا حکم تھا کہ تم اپنی طرف سے کوئی ریاکسن مت کرو یہ گالی دینے ہیں ان کو دعائیں دو اور کوئی پتھر مارے پھول برساؤ یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے بھئی اگر دنیا کے عام محول میں دیکھا جائے تو ایک انسان اگر پتھر مارتا ہے تو تم بھی مارو برابر بدلہ لو بدلے کا بھی حکم ہے ہے نا لیکن یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ لوگ تمہیں جو ہے پتھر مارے تم پھول پھینکو لوگ تمہیں گالی دیں تم جو ہے دعائیں دو ایسا کیوں اللہ نے حکم دیا تیرے برس اس کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹنا چاہتا تھا کہ جو میرے اچھے بندوں بجارے کنفیوج ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے سچا دھرم کونسا ہے ایسور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس ایسور کا سچا دھرم ہے کونسا تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے برداز کی سبر کیا تو جو اچھے لوگ کنفیوج سے بیچارے گمرا تھے جو اللہ کی راہ کو پانا چاہتے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے تو جب انہوں نے برداز کیا بولے لوگوں نے گالیاں دیں انہوں نے اچھائی دکھائی انہوں نے برائی دکھائی تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ابھی واقعی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے وہ کافر گالی بک رہے ہیں ایسور کو نہ ماننے والے وہ کافر کہتے ہیں وہ گالی بک رہے ہیں اور یہ جو ہے دعائے دے رہے ہیں یہ نرمی سے بات کر رہے ہیں وہ گرمی سے بات کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ گئے کہ ان کا دین سچا ہے تو اس طرح سے جو کیا ہوا کہ جو ہے لوگ چھٹ گئے سچے دین کو سمجھ گئے اچھا اب قرآن ایک چمک ہے قرآن مجید ایک چمک ہے اب قرآن کو اب جسے لکڑی کا برودہ لوہے کا برودہ لکڑی کا چورا لوہے کا چورا دونوں کو مکس کر دو مکس کرنے کے بعد کیس چھانٹ ہوگی آپ اسے ایک چمک لاؤ مینگنیٹ اس پہ گھما دو لوہا لوہا چپک جائے گا اور لکڑی نیچے رہ جائے گی قرآن بھی ایک چمک ہے جو لوگ سلیم ان فطرت تھے جن کے اندر یہ ماددہ تھا کہ اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے اچھائی برائی برابر نہیں ہے لیکن وہ گلت محول میں بہہ رہے تھے ہے نا ان کا دل نہیں مانتا اس بات کو لیکن وہ حق راستہ ان تک نہیں پہنچا عیسور کا اللہ کا سچا راستہ ان تک نہیں پہنچا تو جب ان تک پہنچا تو پھر انہوں نے ایکسیپ کر لیا وہ سمجھ گئے تو قرآن نے ان کو چمٹا لیا چمک کی طرح اور جو لوگ جان بوچ کر جنہوں نے ٹیڑی راہ اپنا لی کہ ہمیں تر ٹیڑی راہ پر چلنا ہے چیز راہ پر چلنا ہی نہیں ہے تو ان کو قرآن نے لکڑی کی طرح چھوڑ دیا اب جہنم میں ہمیشہ کا عجاب چون ملے گا یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ جو لوگ برے ہیں کافر ہیں مسرک ہیں جنہوں نے اللہ کا حق دانی کیا سب کچھ اللہ نے دیا اللہ کی ناسکری کی ہے نا جس نے سب کچھ دیا اسی کی ناسکری کی تو انہیں نرک میں ہمیشہ کی سزا کیوں ملے گی اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوچ کر اپنی نیت کو ٹیڑی کر لیا تھا ٹیڑی جب ٹیڑی کر لیا تھا تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ جو ہے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے چاہے اللہ تعالیٰ ان کو پانس سال کی زندگی دے دے چاہے ایک ہزار سال کی زندگی دے دے جس نے اپنے کے سوچ کو ہی ٹیڑا کر لیا ہو نیت کو ٹیڑا کر لیا ہو اللہ کے اچھی راہ میں آنے کو تیار نہ ہو سیطان کا راستہ پسند کر لیا ہو تو پھر اسی لیے اسے جہنم میں ہمیشہ کا عجام ملے گا اسی لیے اس کو جہنم میں ہمیشہ کا عجام ملے گا تو اس سلطرے میں ہم دیکھیں کہ بھائی اب ہمارے نبی جنگ لڑتے تھے کیا وجہ تھی کہ جو جالم سے سیطان کی حکومت قائم تھی سیطان تو ہمیشہ بڑا ہی چاہے گا اور برا کرتا ہے سیطان کی برائی ہے اللہ کی اچھا ہی ہے تو ہمارے نبی اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور جو برے لوگ تھے وہ سیطان کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے سیطان کی حکومت میں کیا ہے جلم جاتی وعد کے نام پہ جلم اور دنیا بھر کی چیزوں کے نام پہ جلم اور فساد فساد فیلانا یہ ہے سیطان کی حکومت اللہ کی حکومت یہ ہے کہ دھرتی پر جلم نہ فیلاؤ فساد نہ فیلاؤ تو اب اس کا طریقہ ہے کہ جالموں کو پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ پیار محبت سے سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں وفل ہو جائیں اس کے بعد پھر دھرم ید کا حکم ہے کہ اب دھرم ید کرو کس لیے امن سانتی کو قائم کرنے کے لیے فساد اور ظلم جاستی کو مٹانے کے لیے دھرم ید کرو تو اسلام دھرم ید کی اہنسہ اسلام اہنسہ کی جو ہے اجائدہ دیتا ہے جب دھرتی پر فساد فیلارہے ہیں جالم ان کو رکنے کے لیے جو ہے اسلام حکم دیتا ہے تو آج ہم دیکھیں آج کے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آج ہم جس محول میں رہ رہے ہیں اس محول میں کفر کی حکومت ہے سیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے فساد فیل رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں ایک حدیث سناتا ہوں میں اگر اس سے سبق حاصل نہ کیا تو پھر پھر بڑا مسکل ہے اس گھیرے سے باہر نکلنا گھیرہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں محول میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جاری ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں پھر اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا تو اب ہم دیکھیں کہ ایک بستی تھی ایک حدیث ہے سننے گوھر سے ایک بستی تھی اس میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں تھا اللہ نے حکم دیا جبیہ اللہ السلام کو کہ جاؤ اس بستی کو جا کے تل پٹ کر دو پلڑ دو اب وہ وہاں پر پہنچے دیکھا تو ایک اللہ کی عبایت کر رہا تھا ایک بندہ اور اللہ کی ایسی عبایت کر رہا تھا کہ سائد ہی کوئی آج کے دور میں ایسی عبایت کرنے والا ہو کہ ایک پلک جھپک نے جتنی دیر بھی اپنی زندگی گناہ میں بسر نہیں کرتا تھا ایسی اللہ کی عبایت کرتا تھا وہ تو جبیہ اللہ السلام واپس لوٹ کے گئے فرمایا کہ اللہ ترے ایک نیک بندہ ہے تری عبایت کر راز بستی میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے جا کے وہیں سے پلٹو کیوں کیونکہ وہ حقیقت میں مجھے ماننے والا نہیں ہے بات سمجھیں کیسے کہ ماننے کے لئے دو سرط لاجم ہوتی ہے کسی کو ماننے کے لئے ایک تو اس کو ماننا ہو گیا مالیا میں اپنے باپ سے کہنے لگوں میں آپ کو مانتا ہوں تو ایک تو باپ کو ماننا ہو گیا دوسری سرط یہ ہے کہ اس کے باپ کے حکموں کو بھی مانا جائے جب تو پورا ماننا ہوگا یہ نہیں کہ ہم باپ کو مانیں باپ کے حکموں کو نہ مانیں تو پھر باپ راجی نہیں ہوگا اس طرح سے تو اسی پرکار سے اللہ کو ماننا اور اللہ کے حکموں کو ماننا یہ ہے مکمل ماننا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک دین دو پرکار کہیں ہیں دنیا میں ہم دیکھیں ایک دین تو ہے اپنی منمرجی کا اور دنیا کے لوگوں کی منمرجی کا اور ایک دھرم وہ ہے ایک دین وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے جو ہمارا بنانے والا مالک ہے اس کی منمرجی کا اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر تو آج ہم دیکھیں کہ اللہ کی مرضی پر چلنے والے بہت کم ہیں اپنی مرضی کے دین پر چلنے والے بہت زیادہ ہیں اسی لیے اس قوم پر عجاب آ رہا ہے اللہ کی سجا آ رہی ہے تو اسی سے ہم سمجھے کہ جو ہے پھر اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے اپنی عبارت میں لگا ہوا ہے وہ اصل میں باغی غدار ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اس کے محول میں میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں میرے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے میرے قانون کو گالی کرنے کے لیے جلم کو مٹانے کے لیے اس نے کوئی پہل نہ کری اس کے چہرے پر غصہ نہ آیا اور جلم جاتی فیلی ہوئی ہے میرے کمجور بندوں پر جلم ہو رہا ہے اور اسے کوئی احساس یہ ایماندار بن کے دکھا رہا ہے ایماندار ہوں بے ایمان کو بے ایمانی سے کون روکے گا ایماندار چیزی سی بات ہے تو اس نے کیا روک کے دکھایا اس نے کیا پہل کی کم سکم جو میں نے اسے طاقت دیئے اس سے کوشش تو کرتا بھئی اگر تم کسی برائی کو دیکھو اگر اللہ نے اتنی طاقت دیئے ہاتھ سے روک رہے گی تو ہاتھ سے روکو اتنی بھی طاقت نہ ہو تو جوان سے روکو اتنی بھی طاقت نہ ہو دل سے برا سمجھو تو یہ دل سے بھی برانی سمجھتا کہ محول میں کیا ہو رہا ہے میرے دین کے دھجیاں بکھیر جا رہی ہیں اور اس کا اصل میں یہ دکھاوا ہے تو آج آج جو یہ امت ہے جادہ تر فرقوں میں بٹی ہے دین حق سے ہٹی ہوئی ہے اور اسی مرحلے میں گھری ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو دونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں محول میں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیر جا رہی ہیں اللہ کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے نبی کے طریقے کو نبی کی نام کو برنام کیا جا رہا ہے مگر اس امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اب بھی آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ تو دیبندی ہے تو برے لیوی ہے تو سیہا ہے تو سنی ہے ہم تیری نہیں مانیں گے ہاں تو یہ منمانی میں لگے ہوئے ہیں رب کی مرضی نہیں جانتے جو رب کی مرضی جانے گا رب اس کو جندہ ایمان دل میں تاخل کرے گا تو ہم اس چیز پر گوھر کریں کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے تعلق ہمارا کیسے بنے سچے دین پر ہم کیسے آئیں اگر ہم دیکھیں اگر آج محول میں ہمارے میں سیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے اور اگر ہم اس پر راجی ہیں دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں منمانی کے دین پر چل رہے ہیں اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں پانچ و ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں روجہ رکھ رہے ہیں حج کری آئے اللہ کی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں اور سیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے اگر اس محول میں ہم سانس بھی لے رہنا تو یہ سانس لینا بھی ہمارا حرام ہے حرام ہے اللہ کے قانون کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق اب حرام کا مطلب گناہ گناہ کا کفارہ ہے کہ نہیں ہم گناہ کا کفارہ یہ ہے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا رب میں اس محول پر راجی نہیں ہوں میں اس جہتنوں میں بھی طاقت دی ہے میں اس طاقت سے اور خوبص سے اس محول کو روکنے کی جد و جہت کرتا ہوں جد و جہت کر رہا ہوں اللہ سے معافی مانگیں اور پھر ہم پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دل میں ایمان داکل کرے گا اگر ہمیں ایک جرہ برابر برائی پر راجی ہوگے تو اللہ تعالیٰ ایک جرہ برابر برائی کو پہند نہیں کرتا اپنی بنائی و رشنہ کے آدھار پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جرہ برابر برائی پر راجی نہ ہوں اللہ کی بنائی و رشنہ کے خلاف اور ہم سچائی کو پسند کریں اور برے محول کے خلاف ہم جد و جہت کریں اور خود بھی برائی سے بچیں اگر ہمیں جندہ ایمان حاصل کرنا ہے اگر ہمیں جندہ ایمان حاصل کرنا ہے تو ہم خود بھی برائی سے بچیں تو آج ہم گوڑ کریں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے مالوں مثال کے طور پر ہندوستان کی فوج ہے ہندوستان کی فوج میں فوجی بھرتی ہے اب فوجیوں کے پاس ہندوستان کی فوج میں ایک سی وردی ہے سب کے پاس اب ان کی اگر سوچ الگ بن جائے ہندوستان کے بارے میں جیسے مثال کے طور پر مان لیں کہ بھئی فوجی ہندوستان کے ہیں ایک سی ڈریس پہن رہے ہیں ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ انہیں کھلا رہی ہے پلا رہی ہے تنخہ دے رہی ہے ان کو ڈریس دے رہی ہے تو اب اگر ان کی سوچ بدل جائے وہ انہیں رکھا اس لیے گیا ہے کہ تم ہندوستان کی جو جمین ہے بوٹر ہے اس کے اندر ہماری جمین کوئی گہر نہ پائے ہمارے دیش پہ کوئی حملہ نہ کر پائے اس کی تمہیں رکھا کرنی ہے اگر اس سے ان کی سوچ سب کی ایک سی نہ ہو بھٹک جائے یعنی کہ رہیں ہندوستان میں کھائیں یہاں کا پیئیں یہاں کا سب کچھ یہاں کا اور وہ سپورٹ کریں امریکہ کو وہ سپورٹ کریں چین کو ان کے ان کی جو سوچ ہے وہ الگ الگ ہو سمجھنا رہی ہے بات تو پھر سرکار کیا کرے گی یہ معلوم پڑے گا اس سے کہ یہ تو ہم اسے کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں یہ تو جو ہے گیت گاتا ہے امریکہ کے گیت گاتا ہے چین کے ان کے پکش میں ہیں تو پھر سرکار اس کو کیا کرے گی سجا دے گی سرکار کی نگاہ میں وہ ٹیلی ریسٹ ہوگا سمجھے تو اب ہم دیکھیں اسلام دھرم میں کتنے مسلمانوں کی بھرتی ہے اسلام دھرم میں کتنے مسلمانوں کی بھرتی ہے اور ان مسلمانوں کی الگ الگ سوچ ہے اللہ کے سمجھ میں کوئی دیبندی کہتا ہے بریلوی کہتا ہے کوئی شیعہ کہتا ہے کوئی سمی کہتا ہے جب ان سے بات کرو گے نا تو ان کی سوچ الگ الگ ہے تو جب فوج میں الگ الگ سوچ رکھنے والے ہوں گے وہ ہندوستان کی فوج کے سرکار کے باغی اور غدار ہوں گے اگر وہ چین کا سپورٹ کرتے ہیں کھائیں یہاں کا پیائیں یہاں کا تنخواہ یہاں سے لیں ڈریس یہاں کی پیلیں ڈریس ایک سی ہوتی ہے نہیں ہوتی اسی پرکار سے ہم دیکھیں مسلمانوں کی ڈریس تو میں ڈاڑی ٹوپی ملے گی مگر ان کے اندر جو سوچ ہے نا اللہ کی طرف سے اللہ کے نا سکری کی نا قدری کی اللہ کے ساتھ سری کرتے ہیں سرک کرتے ہیں تو جب ہندوستان کی سرکار انہوں نے سیجا دے سکتی ہے تو جب یہ ہندوستان کے سرکار کے وہ گدار ہیں باغی ہیں اسی پرکار سے ہم دیکھیں دھرتی پر ہم اللہ کا کھاتے ہیں اللہ کی دھرتی ہے اللہ کا پیتے ہیں وہ ہی ہمیں کھلاتا ہے وہ ہی ہمیں پلاتا ہے اور ہم اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کریں اس سے گداری کریں کھائیں اس کا اور اس سے گداری کریں سیطان کا ساتھ دیں مرائی پہ تو اللہ کو گسہ نہیں آئے گا تو کیا اللہ ہمیں سجارے دے سکتا جب سرکار ہمیں سجارے دے گی تو اللہ بھی ہم اس نجاتے گا اس لئے ہم دیکھیں کہ آج یہ امت جو ہے اللہ کے عجاب میں قربدار ہے جلیل ہو رہی ہے اسلام میں بھرتی تو بہت ساری لوگوں کی ہے بہت ساری لوگ ہیں لیکن اس میں الگ الگ اب جب ان سے بات کرو گے ان کی یقین الگ الگ ہیں ان کی سوچ الگ الگ ہیں اور جائے طرح آپ کو جو ہے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے نا سکرے ہیں نا قدرے ہیں اللہ کے ساتھ سری کرنے والے سرک کرنے والے اللہ کا عدیقار صحیح سے نہ دینے والے اللہ کا حق صحیح سے عدا نہ کرنے والے کھاتے اللہ کا ہیں سب پتا ہے لیکن ہاں اللہ کے ساتھ اوروں کو سکیت سری کرتے ہیں سچائی کو دیکھ کر بھی انسان جان کر بھی کہ جنگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں دنیا موت کا گھر ہے پھر بھی دنیا کے دھوکے کھیلتا ماسے میں مال دوڑت بٹورنے میں لوگ لگے رہتے ہیں سچے دل سے اللہ کے دین کو سیریسلی جو ہے نہیں سمجھتے کہ مجھے مرنا ہے میں رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے میں اللہ کے دین کا مزاک نہ بناوں اللہ کے دھرم کا مزاک نہ بناوں غمگین ہو کر اس کی بات کو سمجھوں تاکہ وہ مجھے سچا راستہ دکھائے مجھے زندہ ایمان نصیب فرمائے تو یہاں جانتے سر کچھ ہیں ہر انسان جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مگر جان کر بھی انسان نہیں مانتا اس لئے جیون کی پریچہ میں پھیل ہوگا موت کے بعد اور جہنم کی آگ میں جائے گا جب جان کر بھی اس نے سچ کو نہیں مانا اللہ کو راجی نہیں کیا جانتا ہے اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اپنی عبایت کے لیے بنایا ہے پھر بھی اس کی طرف گوھر نہیں کرتا سچ پہ دھیان نہیں لگاتا کہ دنیا موت کا گھر ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں یہ دنیا مجھ سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے میں گمگین اللہ کے دین کا مجھاک نہ بناوں میں گمگین ہو کر اس کی بات کو سنوں اور سمجھوں اللہ کی مرجی کو جانوں یاد رکھیں قرآن میں کہا گیا ہے اے دن سراط المستقیم اللہ کا سیدھا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی دھارت زیادہ تیج ہے سمجھنے کے لیے یہی دنیا کے اندر اور یہی راستہ پھر جہنم کے اوپر پل سراط کا پل بن جائے گا جو اس دنیا میں اللہ کی مرجی کو جانتے ہوئے جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی دھار زیادہ تیج ہے جو اس دنیا میں جس نے اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرجی کو سمجھا اس راستے کو سمجھا اور اس راستے پر چل کر موت سے پہلے ایمان کا مطا چکھ لیا تو وہ وہاں پر اس پل پر جہنم کے اوپر پل سراط کا پل ہوگا یہی راستہ وہاں پل بن جائے گا اور اس راستے کو وہاں آسانی سے وہ پار کر دے گا اور جو اس دنیا میں اس راستے کو نہیں سمجھے گا اپنی منمانی کرتا رہے گا اپنے فرقے پرستی کے دین اس میں مذہب میں لگا رہے گا جو یہاں ایمان حاصل نہ کر پائے گا اللہ کے دین کا مزاق بن کے مر جائے گا مزاق بنا کر تو وہ وہاں اس پل کو پار نہیں کر پائے گا یاد رکھیں چونکہ یہی راستہ وہاں پر پل بن جائے گا وہ وہاں پر جہنم میں کٹ کر اس پل پر سے نیچے گر جائے گا تو وہاں تو کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں اللہ کی مرجی پر چل گیا اللہ کو راجی کر کے گیا جنت اسی کے لئے ہے جس نے اللہ کا احسان مانا اللہ کی قدر کی اور اپنا سب کچھ اللہ کے لئے لٹا دیا پٹا دیا اللہ کو راجی کر لیا وہی کامیاب ہوگا ورنہ انسان ناکام ہوگا اللہ نے جیون کا سمیں ہر انسان کو اپنے لئے دیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جا کر بند دیکھیں میری پہچان کرنا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا مگر بند دیکھیں میری پہچان کرنا اور میری مرجی کو جاننا بند دیکھیں مجھ سے ڈرنا میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنا برائی سے بچنا اور میرے جو راستہ ہے سرات مستقیم کا سیدھا راستہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیج ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے میری مرجی پر چلتے ہوئے مجھ سے ڈلتے ہوئے اس راستے پر چلنا تاکہ موت کے بعد جب میں اس راستے کا پل بنا دوں جہنم کے اوپر تو تو وہاں پر اس کو آسانی سے پار کر سکے اگر تو نے ٹیڑی راہ اپنائی سیطان کی تو یاد رکھنا تو دنیا میں بھی میری سیدھی راہ کو نہیں پاسلے گا اگر تو نے میرے دین کا مزاق بنایا میری مرجی کا مزاق بنایا اپنی منمانی کے دین پر چلا تو دنیا میں تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا جانتا ہر انسان ہیں لیکن تو اس پر چل نہیں سکتا اور موت کے بعد پھر تو اس پل پہ سے جہنم کی آگمہ کٹ کے گر جائے گا اور تو ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول کے خلاف جو برائی کا ماحول ہے اس پر راجی نہ ہو اس کے خلاف جد و جہد کریں جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہو اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے رکنے کی تو ہاتھ سے رکیں اگر فساد نہیں پھیلتا اگر فساد نہیں پھیلتا تو ہاتھ سے رکیں اگر فساد پھیلنے کا خطرہ ہے کہ میں اگر ہاتھ سے رکتا ہوں تو اور فساد پھیل جائے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے فساد نہ پھیلاؤ اگر جوان سے رک سکتے ہیں تو جوان سے رکو نہیں تو کم کم دل سے برا سمجھو اور پھر جنگ کرنے کے لئے بھائی پوری جماعت ہونی چاہیے ایک آدھ آدمی جنگ نہیں کر سکتا اس لئے ایک آدھ آدمی کے لئے یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنا جیسے بھائی نے طاقت اور کوبت دیئے اسی حساب سے جو ہے روکے برائی کو اور پھر جنگ کرنے کے لئے جماعت ہے تو جالیموں کو جماعت مٹاتی ہے جماعت کا مطلب زیادے لوگ ہوں ہیں زیادے لوگ ہوں جالیم زیادے ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی زیادے ہوں تاکہ ایک ترتیب سے ایک حساب سے جو ہے ان سے انہیں سمجھایا جائے پہلے کہ جلم سے رک جاؤ اللہ کی درتی پر فساد نہ پھیلاؤ کمجور لوگوں پر جنگ نہ کرو کسی کا قتل نہ کرو کسی کا پرتکار نہ کرو جب وہ جلم سے پاج نہ آئیں سائے راستے بند ہو جائیں تو اب دھرمید کا راستہ ہے دھرمید جو ہے پوری جماعت کرے گی ایک آدھ آدمی نہیں کرے گا تو ہماری نبی اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے جنگ کرتے تھے برائی کو مٹانے کے لئے فساد کو مٹانے کے لئے اور جو جالیم تھے وہ سیطان کی حکومت قائم کرنے کے لئے جنگ کرتے تھے کہ فساد کو فیلانے کے لئے اچھائی کو مٹانے کے لئے سچائی کو مٹانے کے لئے تو یہ اچھائی برائی کی جنگ ہے میرے بھائیو یہ ہمیشہ رہی ہے جو اچھائی پر چل کے مرے گا وہ جنت میں جائے گا سورک میں جائے گا اور جو برائی پر چل کے مرے گا وہ نرکی آگ میں جائے گا تو بھئی ہم جیون کے سمیے کو برباد نہ کریں اللہ نے ہمیں یہ جیون اپنے لئے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی خوج میں لگائیں یہ دنیا کی جندگی دھوکہ ہے کھیل تماسہ ہے اس پہ جہان لگائیں گوھر کریں یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے جدھوکے میں ہم کھیل رہے ہیں مال دولت کے دور لگا رہے ہیں یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے کچھ سچائی پر بھائی گوھر کریں ورنہ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لئے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے اس لیے ہم نرک کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی طرف دل سے گھور کریں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور بھئی انشاءاللہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی جلدی آپ اندھیر سے نکل کر روزنی میں آئیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھی باتیں لگی ہوں گی آپ کو اور بھئی جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ